پاکستان بورڈ کیا کر رہا ہے آپ کو بتائیں گے اس چھوڑی سی بریک کے بعد کیونکہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے کرکٹ کے ایسے جنرلیس جن کو خود کبھی زندگی میں موقع نہیں ملا کے وہ وی آئی پینکلوجر میں بیٹھے ہیں مرسل موجود ہے ہمارے سپورٹس کے جنرلیس اسلام علیکم سر سر پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ جو سکارڈ اناؤنس ہوا ہے اس میں محمد آمر ہی نہیں ہے جی نہیں ہے محمد آمر اس میں نہیں ہے سر سپورٹس کور کون کرتا ہے میں خود آور کرتا ہوں اس کو کور کرتا ہوں نہیں محمد آمر نہیں ہے کیوں نہیں ہے آپ بتا سکتے ہیں کیا وجہ کیا بنی ہوگی ہو سکتا ہے اس کے عمر میں فیٹنس ٹیسٹ دیا جی اس نے فیٹنس ٹیسٹ میں جو فیل ہوا اس کا نام اماد وسیم ہے اس کو میں نے پوچھا آہ پی سی بی سے کیا رہی ہے تو فیل ہوگے ماد وسیم اپنے فیٹنس ٹیسٹ میں تو انہوں نے کہا جی ہم نے ان کو تھوڑی ریائت دی ہے کیونکہ ان کی پرفارمس بہت اچھی ہے کون تھی پرفارمس ارے یہ پیر کرو بھو پرفارمس نہیں ہے وہ جو بات کر رہا تھا کسی کے ساتھ افغان یہی تو بات ہے یہی تو بات ہے نیک بختہ یہاں پر یہی پرفارمس ٹیک کی جاتی ہے کون کون سر یہ اشارے نہ کریں یہ ہمیں پتا ہے آپ جس پرفارمس کی بات کرنے ہیں لوگ اب شانے ہوگے ہیں سوشل میڈیا پہ لوگ کو سب پتا ہے بس مجھ یہ بتائیں یہ جو ان زبان صاحب ہے ان کی اپنی ایوریز آپ نے چیک کی ہے ساری زندگی جو انہوں نے کریگٹ کھیلی ہے وہ کیا ہے اور اس کی ایوریز تو نیک بافتہ اس نے اچھا تو وہ سیونٹی ہے جو ایک نیسر میں سیونٹی کلومیٹر کرتا ہے اتنے خود تو اتنی دفعہ رن آؤٹ ہوا ہے اتنی دفعہ رن آؤٹ ہوا ہے کیا ہوا ہے رن آؤٹ رن آؤٹ بھلک مستم جو رن آؤٹ کی بات ہے رن آؤٹ ہوا ہے تو اس کو کچھ امر نہیں آ رہا بس وہ اپنا ہوتا بتیجہ ہے کیا ہے بتیجہ ہوتا 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 یار اچھا چھوٹا چھوٹا بتیجہ ہاں وہ امام الہق وہ ہی نظر آتا ہے اور کوئی نہیں ہے مستر آدو مطلب یار یہ کوئی بات تو آپ کی ٹھیک ہے دیکھیں محمد آمیر ایک ایسا پلیئر ہے جو کہ انگلینڈ میں اس نے بڑا زفرز پر فارم کیا اور جب انڈیا کے خلاف ہم نے فائنل زیتا اس میں انہوں نے شاندار بالنگ کی فارم میں آئے اچھے بالر ہے ان کا حق بھی بنتا ہے کیونکہ ان کے کریئر کا ایک اہم موقع تھا لیکن وہاں آپ ریاض کو بھی انہوں نے شامل ہی کیا ہے ونڈے کپ میں انہوں نے بڑی شاندار پرفارمس دیا اور ایک حسنین نام کا لڑکا ہے جس نے صرف تین ونڈے کھیل رکھے ہیں اور وہ پی ایس ایل سے اٹھایا گیا اس کو ورلڈ کپ میں ڈال دیا ہے یہی تو نیک باتہ اتنی دیر سے میں کہہ رہا ہوں سمجھ نہیں آ رہا میں یہی تو بات کر رہا ہوں کہ یہ اصلی والی پرفارمس نہیں دیکھتے پتہ نہیں کون تھی آپ کو کس پرفارمس پر صافت میں ڈالا گیا ہے مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی آپ پریس کا اور فرس کور کرنے جاتے ہوں گے تو آدھا سوال گھنٹہ تو آپ کو سوال پہ لگ جاتا کہا دلہ پنسی کے حالہ بتاؤں میری میری نکل مت اتا رو میری نکل مت اتا رو دیکھو ابھی یہاں پر تہا پر بات نہیں ہو رہی بات ہو رہی ہے یہ کرکٹ پر کٹا بات کریں پڑی سٹیڈیم میں آپ نے دیکھے سے میچز دیکھے تھے حالہ دیکھیں پڑی سٹیڈیم کی اتنی رشتی دیرڈیر کروڑ پہ جو اس سے پہلے لوگ گزرے ہیں دیرڈیر دو دو کروڑ اپنے گھروں کی آسائش اور عرائش پر لگا دیتے تھے سٹیڈیم کی آلہ دی کوئی نہیں ہے اور باتیں یہ پی سی بی اتنی بڑی بڑی کرتا ہے یا دیکھو میں یہی بات کر رہا ہوں میں اے رہا ہوں کہ نیچے تیزوں کو سٹی کرو حالانکہ یہاں پر ای تی بی اور چیف سیلیکٹر احسان مانی نے کیا کیا ہوگا اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا حالانکہ یہ جناب چیئرمنٹ پاکستان کیگٹ بورڈ ہے وہ انزمام نے جو سکارڈ اناؤنس کیا ہے میں تو میرا تو دیکھ کے آسا نکل گیا ہے احسان مانی بس اپنی من مانی کرتا ہے ایف سیلیکٹر اپنی من مانی کرتا ہے اور اپنی تو ایک وقت تو کرکٹ کا کیا حال کر دیا ہے کیا حال کر دیا ہے بہت بلا حال کر دیا ہے یہ کرکٹ کو کور کرنے والوں کی حال آپ دیکھیں کھا کھا گے مفت کی پیٹیز ہیں جی ان کے ادھر بیٹ بیٹ کے گلت خبریں لگا 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 کے اور ابھی آپ کو نے کرکٹ کھا حال کیا کر دیا ہے آپ لوگوں نہیں کیا ہے میں نے کیا کیا میرے تکیو پا رہا ہے بھدی میں نے کیا کیا خوضی نظرات محرصت موجود ہے ایک ایسی قبارہ لیکن اسے ہوا نکالیں گے بریک کے بعد اچھا سر یہ شہداب خان وہ تو ہمیں دیکھے بھی نہیں پورے نیشنل ونڈے کپ میں اور وہ ٹیم کا حصہ ہے ملک سے پوچھ رہے ہیں نہیں جناب تاڑے پیچھے جڑا کھمبہ لگا ہے آپ کو پتا آپ کی وجہ سے منارے پاکستان کے اردگیر جنگلہ لگایا ہے میں نے پوچھا کیوں کہ خان صاحب تھوڑی تھوڑی بار ہتتے چھاڑ جاندے صاحب یہ کب کا واقعہ ہے کہ آپ اسری لینے گئے ہیں تو آپ نے پوچھا کتنے کیا ہے اس نے کہا بتی سو رپے کی تو آپ نے کہا کہ چھاٹا تو نہیں مارتی ہے انہوں نے کہا نہیں سنگل ڈبل لندی میں ایتی کوئی بات نہیں ہوئی یہ تو کرکٹ کی بات ہے تو کرکٹ میں ہی برنڈ سنگل ڈبل لیتے ہیں دیکھو میری بات انہوں میں ایک بات سمجھتا ہوں یہ یہاں پر صرف پتیاں چل رہی ہے جس کی کوئی کیا چل رہی ہے آنٹیاں وہ تو بہت چلتی اسلام بات میں بھی دیکھو تم بات کو غلط رنگ نہیں نہیں میں سمجھ رہا آپ کی بات آپ جو کہہ رہے ہیں دبائی ہو انگلینڈ ہو آتری وہی بات ہے وہی بات ہے تم بہت تم سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں نہیں پوچھو تسی چھڑو پوچھنے کے لیے میں ادھر پیسے لیتا ہوں اس بات کی اے اے میرا پھائی نہیں ہوں بتائیں 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 تمہارے لیے پروت میں کیا لاؤں میں چھتر مانا کا ویڈیو میں نے دیکھی ہوئی ہے کچھ نہیں لاؤں فروڈ میں میرے لیے کوئی تھوڑا سا پروت نہیں ہے نہیں کوئی فروڈ نہیں ہے میرے پر کرکٹ سے بات کریں اور یہ بتائیں کہ یہ شداب خان تو بندے پر اس پہ کھیلے ہی نہیں کپ میں ان کو ڈال دیا اور یہ عابد علی نے ایک سوگ کیا ہے اس لیے ورلڈ کب میں ہے چل کیا رہا ہے ویڈیو محمد عامر بہت پڑی کیم چل رہی ہے اندر ہاتے بہت پڑی کیم چل رہی ہے نیک بختہ وہاں پر ایسا ہو رہا ہے کہ ادھر کچھ کمج نہیں آپ کو لگ رہا ہے کہ پاکستان سٹرونگ ٹیم ہے جو بھی سکارڈ گیا اور یہ کوئی مضاہمت کرے گی نیک بختہ بہت سٹرونگ ہے خلاص اب یہ بتائیں ایک سوال اکثر میرے ذہن میں اٹھتا ہے کہ جب بھی کسی کپتان سے پوچھا جائے ان کو بھیجنے سے پہلے بائے تو وہ پہلی بات یہ کرتے ہیں کہ ہارٹ جیت جو ہے وہ کھیل کا حصہ ہے ہم کوشش کریں گے کہ بہتر پرفارمس دے سکے انہیں بال پورے کیوں نہیں کتبائے آدھے بال کتبائے میں کو پیسی اتنے دیں اتنے کتنے میں کہتے ہیں مجھ سے لے میں تو پوچھ رہا ہوں نیک بختہ تمہانے لیے فروض میں کیا نہ ہو کچھ بھی نہ لائے آپ میں لیے فروض میں ایڈا تو سبزی منڈی تا آرتی میں جو بات پوچھ رہا ہوں اس کا جواد نیاب یہ بتائیں کہ نچلے لیول پر کرکٹ کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے نچلے لیول کا تو حال ہی مت پوچھو نچلے لیول پہ تو حال بہت اور یہ آپ کے بارے میں بھی رائے رکھی جاتی پریس کلپ میں کے نچلے کیا تھا نچلے لیول پر بھی حال بڑا حراب بہت نچلے لیول کے صاحب ہی ہیں آپ ایک او بات یہ ہے سب سے پہلے آپ کو اپنی لوکل یہ میاں دا صاحب نے بہت غصہ کیا ہے جناب اس بات کے اوپر وہ تو چھوڑو یا ویسے ہی غصہ کرتا ہے علی کیا ہولا ہے یہ یہ کلکٹ بھی کیا ہولا بات یہ ہے میرے بھائی دیکھو پہلے آپ کو ریجنل کرکٹ ٹھیک کرنی اوہ ریجنل کرکٹ تو انہوں نے ختم کر دیا ہے انہوں نے کہا جناب یہ ڈپارٹمنٹ ختم ہو جائیں گے ریجنل کرکٹ کو اب وہ بس ڈیویزن لیول کے اوپر دیکھا جائے گا الو یار ڈیویزن پر بھی تو چلنی جائے گا سب دیپارٹمنٹ کی کرکٹ اگر ختم ہوگی تو دیپارٹمنٹ میں لڑکے کھیلتے ہیں جن کی بینکوں سے تنخواہ لگیں وہ تو پکھے مار جائیں گے سب اوی بات نہیں ہی ہم نہیں پھوکے مارے ہماری نہیں تنخواہ روکی ہوئی اور کی روک گئی تو کون تھی بڑی قیامت آگئی کیا بات ہے پروٹ میں کیا لاؤں پروٹ میں اسد عمر کدھر گیا اسد عمر اوی اللہ یہ تم نے کیا فات پوچھتی ہے فات چودری اسد عمر غلام سرور اب افریدی سارے سارے یہ ورلڈ کب تو ادھر شروع ہونا ہے ورلڈ کب تو ادھر شروع ہو گئے عمران خان نے پتہ نہیں کیسی گیند کرائی یہ اپنی بندے مار دیئیں یہ کبھی کبھی اپنے فوجی بھی مارنے فوج سے ہے یہی سیٹی جی ہوتی ہے سیٹی جی خان صاحب یہ واقعی ناہلی کی طرف کام چل گیا ہے دیکھو یہ ہے مجھ سے تم اب اندر کی بات اندر کی بات آپ سے پوچھیں گے ایک بریک کے بعد خواہ دینے درات ایک اہم راست سے پردہ اٹھائیں گے لیکن اوپ پہنے درات تو جدو بھی پردہ اٹھایا ہے بریک ویلکم بیک جناب اچھا سر یہ فردوس عاشق قوان صاحبہ ان کو دے رہے ہیں فاد چودری کی جگہ بزارت میری پاس بڑی بی بی دانو بڑی ڈانٹی بی بی ہے یہ کیمرہ بند کرنا مجھے بات یہ ہے پھر دوش آشق ایوان کو دیکھ کے والا مجھے سمجھ نہیں آتی صاحب کہوں یا صاحبہ صاحب بھائی ہیں وہ صاحب بھائی ہیں لیکن وہ جس دن آپ کے آمنے سامنے آئی نا انہیں دو تینوں گلنہ کیتے ہیں نا آف کے ایمرا تینوں بھی پول جانا ہے کہ تو کھون ہے بغیر کتابہ تو کھوتا دوریا ہندہ ہے پنیا ہے میں نے ساری بات سے پنی ہے گنجی بلیوں دی جی اور اس کی بات تاڑی گا لگا رہے ہیں میرے پیش پوٹے نہ مارو بات یہ ہے یہ ریشفٹنگ ہو رہی ہے دیکھو ایرہ ادھت اومد او پاہر کر دیا باقیوں کو ادھر ادھر کر دیا وہی سارے واپس وہ کام واپس آگے جی تنویر صاحب کوئی اجازت پتہ نہیں کون کون بندے ہیں انہوں نے لگا دیئے تو پہلے یہ مجھے بتائے نا کہ پہلے آٹھ نو ماہ میں ان کو اب سمجھ آئی ہے کہ یہ بندے کام ہی ٹھیک نہیں کہا رہے ایک اوپ آت یہ ہے اتھا اقدام ہے اتھی بات ہے دو کارگردگی نہیں دکھا رہا تو اگلے آٹھ مہینے میں انہوں نے بھی نہ دکھائی تو ہم یہی دیکھتے رہیں گے کہ خان صاحب آٹھ بندوں کی کارگردگی چیک کرنے آئے ہیں اور کیا تمہاری نبض پر کرنے تو ہماری نبض پر پاؤں رکھا لوگ تو آتھ رکھتے ہیں ہماری تو گردن پر پیر رکھ دیا یار آلی باتیں چھوڑو تمہارے لئے فروط میں کیا لاؤں اے تو پوچھ شباز شریف دے پتر دوں حمزہ سے بھائی اس کے تلقات تم دیکھو نا اگلا گھر کی اندر ہے جرت نہیں کسی کی کوئی اس کو گرفتار کرے اس کے بعد جناب اس کو ایسے زمانتیں ملتی ہیں ایسے اس سے پوچھ کے دکھاؤ تو میں مانوں کہ تمہارے لئے فروط میں کیا لاؤں دیکھو ایک تھوٹی سی مثال دیتا ہوں تمہاری محلے میں جو تھوٹی سی دکھاؤں ہیں آپ کے ملے میں آپ کی مثال دے رہا ہوں دیکھ بہتا ذرا کونسنٹریٹ کرو کلیتا ہی میں بات یہ ہے تمہارے محلے میں ایک دکھاؤں ہے تم وہاں سودا سلف لیتے ہو کبھی کبھی پیسے نہیں دیتے کہتے بات میں لیتے ادھار ادھار کھاتا کھولا ہوں کھاتا تو اید کا بھی ادھار کھاتا کھولا ہوں اچھا یہ بھی ایک دجھے کو سودا ادھار دے دیتے ہیں ہاں سب آپ کو سودا دیا ہے کسی نے کبھی ادھار مجھے لگتا ہے تمہیں مجھے کبھی نہیں مانگا ہوگا آری پاتے چھوڑو تمہارے لئے فروط میں کیا لاؤں مچہ پیڑ مار رہی ہے فروط میں کیا لاؤں تمہیں ریڈی لگائی ہے فروط کی میں انہیں کچھ دے جاتا ہوں دے جاتا ہوں ایسے دمر کو انہوں نے کہا کہ جناب میں آپ کو بزارہ دیتے ہیں پٹرولیو مالی انہوں نے کہا جی وہ بھی نہیں خدافی سلام علیکم مجھے لگتا ہے یہ ایک پرائیوٹ فرم میں ہوتے تھے کہتے ہیں انہوں نے جناب اس کو کہاں سے کام بجھا دیا پاکستان کو آپ کی ضرورت ہے ایسا دن کو رات کو خواب میں کوئی آیا اور ہوننے ہی ضرورت تو یہ وہی پاکستان ہے بات یہ ہے ہمارے لوگوں میں سب نہیں ہیں اب ایسے بات تو آپ کی ٹھیک ہے کہاں تے نظرات یہ جو لوگ پیٹ پھاڑ کر پیسے نکالنے والے تھے انہوں نے بھی نہیں نکالنے کچھ گھسیٹ کر ان کو پنجاب میں پھیرنے والے تھے انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا وہ غلطی تو ان کے گھر سے برا مت ہوئی ہے جس سے اس کو گھسیٹنا تھا اور کچھ لوگ کہتے ہیں ہم لات مار کر گھومتے گھرا دیں گے ہوا ان سے بھی کچھ نہیں اس کا مطلب یہ کہ سارے ایک ہی جگہ کے کٹے چٹھے میں ایوی کے اوست میری طرف اہم رازہ گاؤ سے ساڑی طرف ہی ہے میں کہنا چاہتا ہوں ایک عرض ہے میری ہاں کرو وہ جو کہہ رہا تھا لات مار کر حکومت گھرا دوں گا اس سے کہنا چاہتا ہوں تمہارے لیے فروت سے کیا دے کر آو مہارا چپیڑے تھو میں کہا پتہ نہیں کونسا مشورہ تم دینے لگے ہو فروت میں گاہ لے کر رہا ہوں آپ نے اپنے موہ پہ کبھی گوھر کیا ہے جو میں دوانے نولی لگی ہوں دی ہے ادھا خربوزہ ہوں دا ہے کیا کرو ہجیب ہجیب گر میں نمی لے رہی ہویا ہے کہکے لگا سر اتنا پولا موہ ہے کی کر دیو کتھے رات کے سوندھے اگر اولا موہ ہے تو اولا پولا جانے دو کیا تمہارا کہہ جاتا ہے کتھر جانے دو ادھر ادھر کتھر بھی جانے دو جنگل لوں آپ چلو اچھا چلیں واپس کرکٹ پہ آجیں اور مجھے بتائیں کہ آپ وہ ہارڈ فیوریٹ ٹیم کون سے ملکی لگتی ہے اس ورلڈ کب میں مجھے تو نیدر لینڈ کی ہارڈ فیوریٹ لگتی ہے اور نیدر لینڈ کی ٹیم ہارلنڈ والی وہ کدھ سے فیوریٹ ہوگی تم نے فیوریٹ کا نہیں پوچھا ہارڈ فیوریٹ آپ پوچھا ہے تو مجھے نیدر فیوریٹ کی ہارڈ فیوریٹ لگتی ہے خاضر نظرات آپ نے ملائزہ فرمایا یہ وہ جنرلسٹ ہے جس طرح کہ آج کل بے شمار سپورٹس کو کور کر رہے ہیں اور اپنی اپنی رائے آکے ٹیلیویجن پر دے رہے ہیں ہمارے پاس بھی تھے ہم نے کجراب ہم بھی آپ تک اس کی رائے پہنچائے ٹی بی ٹی بی ٹی بی ٹاور لائی